السلام مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جس کے بارے میں بیرسٹ گوھر صاحب نے آپ کے ساتھ ماروزات رکھی ہیں آج ان کو انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیرنگ ہوئی جو اسلام آباد کی تین کیسز ہیں شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور آمن مغل صاحب کا اس پہ آج ہیرنگ ہوئی اور جو ٹرائبیونلز میں جو ٹرائبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیئے ہیں ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف ایک سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائر ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا تو آج چیف جس اس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیر نہیں ہے دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس تین دن بعد ہونے والا تھا تو پھر آپ کو آڈیننس سے قانون میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی کیر ٹیکر پریزنٹ سے کیونکہ زرداری صاحب تو موقع پر موجود نہیں تھے تو چیرمن سینٹ صاحب صحیح کروانے کی کیا ضرورت تھی اس پہ ہمارے وہ کلان نے یہ نکتہ بھی رکھا جب محترم چیف جسس صاحب نے یہ بات کی کہ آڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب تین چار دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہ بھی کیر ٹیکر صدر سے کیوں کروایا گیا تو ہمارے وہ کلان نے یہ نکتہ بھی رکھا کہ حضور وہ صدر بھی خود گلانی صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ گلانی صاحب کے تو خود کا کیس جو ہیں وہ ٹرائبیونلز میں ہیں تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پر دستخط کر سکتے جب وہ خود اس میں ان پر سوالیاں نشان ہیں آج کی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن مذاکرات مانی خیز ہونے چاہیے میننگ فل ہونے چاہیے نشستن گفتن برخواستہ نہیں ہونے چاہیے نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں اور نہ کئی اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے دو ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریز کیے کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نکتہ ہے ہی نہیں پہلا اسیران کی رہائی اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالا میں ڈیت سیل میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے ہم مذاکرات کیلئے ہامی ہے ڈیل کے لئے نہیں اس لئے ابھی تک تین سو دنوں سے عمران خان تین سو دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا وہ صرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں وہ ہیں ڈیل والے یہ ہیں مذاکرات والے لیکن مذاکرات آپ یہ بتائیے اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی یہ دو بنیادی نکاتیں تیسرا کوئی نکتہ فیلال نہیں ہے پہلے منڈیٹ کا فیصلہ ہو اسیران کی رہائی ہو کو خدا لگتی بات کریں اسی پچاسی سالہ کینسر سروائی اور وہاں جیل میں پڑی ہے سنم جعبید ہماری چھوٹی بہن بچی کی عمر کی اور جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تپتی دھوپ میں پولیس وین میں دو تین گھنٹے کھڑا کیا گیا تاکہ اس کو ٹارچر کیا جائے آلیہ حمزہ سابقہ ایم این اے اور ایک انجینئر تعلیم کے لحاظ سے اور ایک خاتون پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ زیادنیاں اور پھر جس طریقے سے ہمارے اور اسیران اور جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پہ پرچے ہو رہے ہیں آج ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم گئے ہم نے ہم نے لائر کنونشن کیا کراچی میں لیکن اسی طرح جب شہریار خانہ فرید ہی گئے ہیں بلوچستان تو کیا بلوچستان نو گو ریا ہے آج عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ صرف ایک ورکر کنونشن اور لائرز کے ساتھ مل کے بلوچستان پشین میں بوستان میں کرنے پہ شہریار خانہ فریدی اور شرندانہ گزار صاحبہ پہ غداری کے پرچے کٹے ہیں ساہی وال میں ورکر کنونشن کرنے پہ لوگوں پہ پرچے کٹے ہیں ریحانہ ڈار بی بی گھر میں ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی ان کے گرد محاصرہ کھینچا گیا کسی ورکر کو جانے نہیں دیا اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد عذر گئے ہیں اور سب پہ پرچے کٹے ہیں اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر عیوب خان کے ساتھ ہوا ہے آج میں نے ہائی کورٹ اسلامباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی اور آج وہی بات عمران خان کے بھی گوشت گزار کی کہ جناب عمر عیوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں دہشتگردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے کہ ان کو شوق نہیں تھا دہشتگردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے وہ وہاں جا رہے تھے آم ایمینے بھی نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر اور پیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور چھے گھنٹے چھے گھنٹے ان کو دہشتگردی کی عدالت میں حاضر ہی نہیں کرنے دی اور اس پہ آج محترم چیف جسٹس آپ کے ریمات سی تھے کہ یہ تو آبسٹرکشن تو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو ایک مودعی کو یا ایک ملزم کو یا ایک پاکستانی کو یہ میرے الفاظ ہیں آپ عدالت میں نہ جانے دیں یہ ساری چیزیں آج امران خان صاحب کے گوشت ظاہر ہم نے کی ہیں انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم اعتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے بھی قوم تیار رہے خیبر فخصون خواب پنجاب سندھ بلوچستان ہر جگہ ہمارا کارکن امران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے اور آخری بات آخری بات امران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جس طرح انہوں نے ڈیچ سیل میں رکھا ہے دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیراعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں گوھر صاحب اس سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے اس سے ہوں گے جس کے پاس طاقت ہے اب ہم اتنی سطح پر مذاکرات ایک گھوٹ جیسٹر ہے بھر نکل رہی ہے لیکن دوسری طرح سے اس پیشکاش کا ریسپانس کیسا آئے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بنیپیشری ہے کوئی کرپٹ سسٹم کے اور وہ لوگ بنیپیشری ہے جو اپنے اہدو پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اب بھی اس لیے وہ اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے لہے ہم چاہتے ہیں تعلیح ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں طرف ہونے چاہیے اور یہ ہمارا ایک مصبت اقدام کی زیادتیں بھی ہماری ساتھ ہوئی ہیں اور آفر بھی ہم کر رہے ہیں اور بڑے آرسے سے کر رہے ہیں تو بات آگے بڑھنے چاہیے ڈائلاغ کی بات آگے ضرور بڑھنے چاہیے دین محمد سے اس کے اندر کہ وہ ڈائلاغ کرے گی لیکن کوئی ڈائلاغ نہیں ہویا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جہاں تک دیکھیں آفر شپر نہیں ہے ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے نہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں نہ آئے ناروں کی طرف جا رہے ہیں دیکھو ڈائلاغ ایک الگ بات ہے اور ڈائلاغ کی بات آہ وہ ہونے چاہیے اور اگر کسی اور طرف سے پازیٹیو ریسپانس نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیوپ کر لیں جو پاور بروکرز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہونے چاہیے اور جو دوسری قوت ہیں وہ بھی ہونے چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے گی تو بات بنے گی اور آگے بڑھنے چاہیے دیکھیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیونٹی پرسنٹ پپولارٹی رکھنے والی جمعات ہیں تو ہماری سب سے زیادہ ایک نیچرل لائن سے ان لوگوں کے پاس جو پاور بروکر ہوا کرتے ہیں اور ہم ہی پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملک ایسی صورتحال سے دکچار ہو جس میں سے پولٹکس جو ہے اگلی ٹرن لے لے ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے اس لیے ہم بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور رینیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاغ آگے بڑھنے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے اور سب اس میں انوال ہو تاکہ ہم آگے کوئی راستہ نکالے قوم کی